دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش مالدی بیا یو اے دبائی کہیں سے بھی جو ہے وہ ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے کنٹری کا جس کا ویزا پرسٹر جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو اور وہ اپنی جو ٹرابلنگ ہسٹری ہے وہ بھی بنانا چاہ رہے ہوں اور اس ٹرابلنگ ہسٹری کو بنانے کے بعد جو ہے وہ کسی بڑے ملک میں جو ہے وہ ویزا پلائی کرنے جا رہے ہیں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جس میں میں آپ کو آزربائن جان جس کا جو ہے وہ کیپیٹل سٹی باقو ہے اس کا پورا ویزا پرسٹر بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پرسیڈ کرنا ہے اس کے ڈاکومنٹس کون کون سے آپ کو چاہیے ہوں گے اور آپ نے یہ آن لین ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے فیل کرنا ہے وہ بھی آپ کو فیزیکلی اسی ویڈیو میں میں جو ہے وہ فیل کر کے دکھاؤں گا دوستو آزربائی جان جو ہے یہ بیشیکلی ایک ریشین سٹیٹ ہے اور ایسے بہت سارے پاکستان ہنڈیو اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے بہت اچھی آپشن ہے کہ اگر وہ اپنا ٹرابلنگ ہسٹی بنانا چاہتے ہیں یا پھر وہ ٹوریزم کے حوالے سے کس اچھی گرنٹری کو ویزر کرنا چاہتے ہیں تو باکوٹ آزربائی جان جان جو ہے ان کے لیے ایک اچھی آپشن ہے اس سے آپ کے ٹرابلنگ ہسٹی بھی جو ہے وہ بن جائے گی اور آپ کو اگر آپ کے پاس دیفنیلی جب آپ انیشل سٹیٹ پر اپنی جو ٹرابلنگ ہسٹی بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ پھولی ڈیٹیل اس وقت جو آپ کے پاس کمپلیشن جو ہے وہ فائل نہیں ہوتی آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ کوئی کسی بھی قسم کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی نہیں ہوتی تو دوستو اگر آزربائی جان کا ای ویزا آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے تو فرنز کافی ازان پراسس ہے بہت ایزی پراسس ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ اپنے ٹرابلنگ ہسٹی بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس بہت بڑی فائل نہیں ہے بہت زیادہ ڈاکومنٹس نہیں ہے صرف اور صرف آپ نے اپنے پاسپ بیسٹ اپشن ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی رکوائرمنٹس بتا دوں جو کہ بہت آسان ہے پھر میں آپ کو یہ ویزا اپلیکیشن فارم ہی جو ہے ای ویزا اپلیکیشن فارم ہی فل کرنا سکھاؤں گا کہ کسی سے آپ نے فل کرنا ہے اس کی جو ڈاکومنٹس کی رکوائرمنٹ ہیں یہ میں الاجہ سے میں نے لکھی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ آن لائن ایک ای ویزا فارم فل کرنا ہوگا جو کہ بہت آسان ہے ابھی آپ کو فیز تین سے چار دنوں کے اندر اندر ای ویزا جو ہے وہ دے گی تو دوستو ای ویزا کیا ہوتا ہے ای ویزا بیسیکلی فرنٹ جو ہوتا ہے اس میں الیکٹرانک ویزا آپ کو ملتا ہے یعنی کہ ای میل کے تھوہ آپ کو ویزا جو ہے وہ گرانٹ جو کیا جاتا ہے جیسے کہ دبائی کا ویزا ہوتا ہے پیپر ویزا ہوتا ہے جب آپ آن لین ویزا اپلیکیشن فارم فل کر دیں گے فیز جمع کروا دیں گے تو تین سے چار پرکین بیس کے اندر اندر آپ کو جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ مل جائے گا اور آپ کو ای میل کے تھوہ ویزا ہوئے گا پھر آپ نے اس ویزا کا پرنٹ آپ نکال کے اور اپنیں اے ٹگر لے کے آگے جو ہے وہ بسbringen جو ہے وہ ٹrosoft ہے ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے اس کی کمس کم چھ ماہ کی وارس کی ہے جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ اے ٹگر ریٹرن ٹگر کے بھی جو ہے آپ کے پاس journalism ہونی چاہیے اس کے علاوہ credit Story یعancies کا سوری ح administer پر weeks ویزا اپلیکیشن فارم فیل کریں گے تو پھر آپ کو اس کے لیے جو چاہیے ہوگا وہ بھی آپ کے بعد جو ہونا چاہیے یا پھر آپ جب آپ کو ای ویزا ملے گا تو سام ٹائم جب آپ باقو جائیں گے تو وہاں پہ ائرپورڈ پہ بعض اوقات آپ سے کریٹ کارڈ ڈابیٹ کارڈ یا ڈالرز میں جو ہے پوچھ لیے جاتے ہیں کہ آیا آپ کے پاس اتنے فانڈز ہیں کہ آپ باقو میں جو ہے اس ٹیک کر سکیں گے اس کے لیے دوستو آپ نے جب آپ ائرپورڈ پہ ویزا ای ویزا لے کے جو ہے پہنچیں گے تو پھر آپ سے ہوتل کی ریزرویشن بھی جو ہے وہ پوچھی جائے گی کہ آیا آپ نے ہوتل کی ریزرویشن کروائی ہوئی ہے یا نہیں جس سٹی میں بھی آپ جا رہے ہیں ازربائی جان کے وہاں پہ آپ کے پاس کسی ہوتل کی بوکنگ موجود ہے یا نہیں یہ آن لین فری بوکنگ یا پیئر بوکنگ کسنا سے کروانی ہے اس کی لیدہ سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ایچھے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اور اگر آپ کے پاس دوستو کوئی وہاں پہ آزربائی جان میں کوئی آپ کا فرینڈ اور فیملی ممبر موجود ہے جس کے پاس آپ جا کے وہاں پہ رہیں گے تو پھر آپ کے پاس جو ہے اس فرینڈ اور فیملی ممبر کی پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے اس کا موبائل نمبر اس کا وہاں پہ جو ریزیٹر پرمٹ ہے اس کی پوری ڈیٹیل پاسپورٹ کی کپی بھی ہونی چاہیے تاکہ اگر ایمیگریشن آپ سے پوچھتی ہے تو پھر آپ اس کو جاہو ائرپورٹ پر جاہو دخواست کریں تو درستو یہ بالکل سیمپل چیزیں ہیں جو کہ آپ نے پاس رکھنی ہے جب آپ ٹراول کریں گے ای ویزا لے کے جب آپ ای ویزا پلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو صرف اس ڈاکو میرس کی سکین جو پاسپورٹ ہے اس کی ضرورت ہوگی ان ڈاکو میرس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ ڈاکو میرس کی آپ کو جو تیسرہ چوتھا اور پانچوہ ڈاکو میرس ہے یہ آپ کو ضرورت پڑے گی جب آپ ٹگر لے کے ائر ٹگر لے کے باقو جو ہے ائرپورٹ پر بہن جائیں گے پھر آپ کو ان تین چیزوں کی ضرورت ہوگی ادروائز آپ کو فارم فیل کرنے کے لیے صرف اور صرف آپ نے پاسپورٹ کی سکین کا بھی آپ نے جو ہے وہ اپنے لیپٹر میں رکھنی ہے تو دوستو اب آگے چلتے ہیں میں اب آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ آپ نے آن لین ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح سے فیل کرنا ہے یہ افیشل کازر ببلک آف آزربائی جان کی جو افیشل ویب سائٹ ہے الیکٹرانک پورٹل کی اس پہ وہاں پہ موجود ہوں اگر آپ سنگل اینٹری ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں ڈاگر ویزا جو کہ میں ملے گا جس کی ویجو ہے بیس ڈالر ہے تو پھر آپ اس والی اپشن پہ کلک کریں گے اگر آپ کو ارجنٹ ویزا چاہیے جو کہ آپ کو تین سے چار گھنٹوں میں ملے گا یعنی کہ سیمڈ میں مل جائے گا تو وہ پچاس دالوں اس کی فیس ہے یہ اس کی بیس ڈالر ہے اور تری ویجو میں آپ کو ویزا جو ہے ملے گا تو ہم دوستو یہ سنگل اینٹری ویزا اس والی اپشن کو جا وہ کلک کرتے ہیں دونوں صورتوں میں جو بھی آپ ویزا اپلائی کریں گے آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے ایک طرح سے ہی ملے گا اور سیم ہی فارم جا وہ کھلے گا دوستو یہ کوویڈ کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ بیسک جو انسکشنز میں کچھ لکھی ہوئے ہیں ان کو آپ نے پڑھ لینا ہے دوستو اب آپ کے سامنے الیکٹرونک ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے یہ اپن ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ نیشنیلٹی لکھنی ہوگی تو اگر آپ پاکستان بنگلہ دیچ مالدیب جہاں سے بھی اپلائی کر رہے ہیں آپ نے سیم پرسس ہی جو ہے وہ کرنا ہوگا تو میں پاکستان یہاں پہ جاہو کر دوں گا اپنا کنٹری لکھ لوں گا آپ نیشنیلٹی لکھ لوں گا اب آپ کو کہہ رہا کہ آپ کے پاس پاسپورٹ کون سا ہے تو دوستو نائنٹی نائن پرسن لوگوں کے پاس یہ آڈنری پاسپورٹ ہوتا ہے آپ کو پاسپورٹ ہوتا ہے اس کو میں یہاں پہ سلٹ کروں گا آپ سنگل انٹری لکھا آپ نے شروع میں ہی سلٹ کر دیا تھا یہاں پہ سنگل انٹری ہی ہی آرہا ہے اب آپ نے یہ کپشن کو فل کرنا ہوگا یہ جو کوڑا آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ دیں گے اور اس کو دینے کے بعد کانٹینو والی اپشن پہ جہاں کلے کریں گے جو ہی آپ کانٹینو والی اپشن پہ کلے کریں گے آپ نے سٹانڈر ویزا پلائی کرنا ہے جو 3 ورکن ڈیز میں ملے گا یار چاہم تو دوستو ہم نے شروع میں سٹانڈر سلٹ کیا تو میں تین دن والا ویزا سی اپشن کو کلک کروں گا اب آپ کو کہا رہا ہے کہ آپ یہ ویزا کب سے کون سے دیٹھ سے آپ کو شروع ہو تو یہاں پہ یکم جلائی 2021 لکھا ہوا ہے تو میں اسی قرآن نے دیتا ہوں دوستو یہ آپ کو یہ نوے دنوں کا ملے گا یعنی کہ آپ یکم جلائی سے لے کے انتیس نو دوزار اکیس تک یہ ویزا یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ تیس دنوں سے زیادہ ایک دفعہ سٹین نہیں کر سکتے یہاں پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے تو اس لیے آپ نے جس دیٹ کو آپ کا ویزا سٹارٹ ہو وہ دیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہوگی تو یہ میں یہاں پہ یکم جلائی لکھی ہویا میں یہی لکھا رہنے دوں گا اور یہ بھی دیکھیں آپ کا ویزا یکم جلائی کو شروع ہوگا اور انتیس سپٹمبر 2021 کو ہوگا یہ بیس یو ایس ڈالر اس کی فیس ہے تین جو ڈالر ہیں اس کی سرویس فیس ہے یہ اب اس کو جہاں نیچے کانٹینیو والی اپنے پہ جہاں وہ کلک کریں گے اب دوستو آپ کو جہاں ترمز اور کنڈیشن بتالیں ان کو آپ نے چھتی کسے پڑھنے کے بعد اس سپٹن کانٹینیو والی اپنے کو جہاں وہ کلک کرنا ہوگا فرنس یہ کہہ رہا کہ کچھ بیسک انفرمیشن آپ کو دے رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ بیسک جو ہے مشٹے کرتے ہیں کامل مشٹے کرتے ہیں وہ کون سی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں وہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا پاسپورٹ سکین کی طرح سے کرنا ہے اس کی ریزمبل بھی یہاں پہ دی رہی ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے اگر دیکھنا چاہے تو دونوں دیکھ سکتے ہیں تو میں اوکے والی اپشن کو کلک کر رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھوں گا کہ آپ دیکھنا چاہے تو دیکھ ستے ہیں اب آپ کو دوستو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے وہ سر نیم کہہ رہا ہے سر نیم دوستو آپ کے نام کا آخری حصہ ہوتا ہے میں نے اپنا سر نیم دیا گیون نیم دیا اب آپ نے یہاں پہ اپنی ڈیٹا برت دینی ہوگی ڈیٹا برت بھی دے دی اب آپ کو کہہ رہا کہ آپ کون سے کنٹری میں پیدا ہوئے تھے تو میں پاکستان میں پیدا ہوئا تھا اب آپ کو سٹی پوچھ رہا کہ کون سے سٹی میں پیدا ہوئے تو میں یہاں پہ سٹی بھی لکھ دیتا ہوں تو دوستو آپ آپ کو کہہ رہا میل ہی ہیں یہ فیمیل ہیں سٹی دوستو آپ کے جو بھی شہر جس شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے اس کا نام آپ نے دینا ہوگا یہاں پہ میں نے میل لکھ دیا اب آپ کو یہ سارے اکوپیشن لکھے ہوئے ہیں آپ جو بھی اپنا ریلیونٹ آپشن ہوگا وہ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہیں تو میں چلے یہاں پہ شہر جھا دے نہیں ہوگی اب آپ کو دوستو کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر جو اسی طرح آپ نے یہاں پر فون نمبر دوبارا سے آپ کو کہا رہا ہے کہ فون نمبر پی ٹیل نمبر کیان نمبر دھنا düşün death یہاں پر آپ اپنا دوسرا مبائل نمبر دینا چاہے ہیں جب آپ کو دوستوں کہا رہا ہے کہ آپ اپنا جب کار کارکا اڈریس کہا رہے ہوا کہ وہ اس اس کے خصفلی ہوا اللہ گرہوں یعنی آپ اپنے şرین زیادہ کو در ایس میں کارلا سی جگہ پر رہتے ہیں کیا مشیرت بکははہ مشیرت ب ایما ڈرس بھی دے دیتا ہوں اب آپenciعة بہنور کا اپنا پاسپورٹ نمبر دیں میں نے پاسپورٹ بھی یہاں پہ تھی دے دیتا ہوں ان دوستن آپ کو کہہ رہا کہ یہاں پہ آپرت پاسپورٹ ویشیوی ھی اچب شکر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سے یہ اس رائعہ کروں کی ہے تو یہ آپ اپنے پاسپورٹ سے زیادہ دے کے تو دے سکتے ہیں اجب آنہ pourtant یہ vies والشگر کریں گے کرسا ہureau ہز ماں سلکٹ کروںậy بعدی اس آپ نے آپ پاسپورٹ کی ایکسپاری بھی دے دی اور ایسیو کا بواہو ایکسپارگاب ہوا ہے آپ آپ نے پاسپورٹ سے دے کے دے سکتے ہیں آپ کو کہہ رہا ہے کہ دوستو آپ کا آزربائی جان میں جان میں باکو میں جان وہ اڈریس کون سا ہوگا تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ میں ہلٹن ہوتل باکو میں جان اسٹے کروں گا نوپرنس یہ ہے تو آپ کا کوئی فرنڈ اور فیملی ممبر ہیں جو کہ آپ کو وہاں پہ باکو میں جان میں جان میں جان وہ آپ کو رہائش دے گا تو آپ اس کے گھر کا ڈریس بھی دے سکتے ہیں تو میں چونکہ ہوتل میں رہوں گا تو میں ہوتل کا ڈریس یہاں پہ دے دوں گا تو اگر آپ کے پاس کوئی دوست نہیں ہے فرینڈ اور فیملی ممبر جہاں وہ موجود ہے ازربائی جان میں وہ آپ کو اپنے گھر پہ رکھنا چاہتا تو آپ اس کا ڈریس بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں اب آپ نے دوستو یہاں پہ اپنے پاسپورٹ کی کپی جو ہاں وہ اپلوڈ کرنی ہوگی آپ نے جو کہ آپ کے لائپ ٹا میں آر ایڈ سکین ہونے چاہیے جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتایا ہے تو یہاں پہ میں نے سکین کر کے رکھی ہوئے یہ اپلوڈ ہونے کے پاس اب آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس ایرے میں جو ہے باکو کا جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے وہاں پہ جو ہے وزر تو نہیں کیا ہوا تو دوستو میں نے کبھی بھی وزر نہیں کیا میں نو والی اپشن پہ کلک کروں گا اگر آپ نے اس سے یہ کو وزر کیا ہوا ہے تو آپ نے یس والی اپشن پہ کلک کرنا ہوگا پھر آپ نے ریزن بتانی ہوگی آپ یہاں پہ کیوں گئے تھے تو میں نو والی اپشن پہ کلک کر کے کمپلیٹ اپلیکیشن والی اپشن پہ جاؤں گا دوستو ابھی تک آپ نے جتنی بھی انفرمیشن دی ہے پیچھے پورے وزر اپلیکیشن فارم میں اس کا پورا ریویو آپ کو دے رہا ہے آپ نے اس کو اچھے دریقے سے پڑھ لینا ہے تاکہ کوئی مسٹیک جو ہے وہ نہ رہ سکے تاکہ جب آپ اس کو ویریفائی کر دیں گے تو پھر یہ والا ڈیٹا چینج نہیں ہو سکے گا تو میں اگر چینج آپ نے کرنا ہے تو یہاں سے چینج کریں گے تو میرا ڈیٹا ٹھیک ہے میں ویریفائی والی اپشن پہ کلک کروں گا بھائیو جو ہی آپ ان پہ ویریفائی والی اپشن پہ جو آپ کلک کریں گے تو آپ کیا ہوگا کہ آپ کے ایمیل اڈراز پہ ایک ایمیل آئی ہوگی اس کے ایمیل اڈراز پہ تمPSز ویریفائی والی اپنی پوک اوپن ہو جائے گی جو آپ کے پاس پاس آزر پھائی جان کا کارڈ ڈیابر کارڈ ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ پر اپ یہ ملقہ مجود ہے کہ اور آجربائی جان کے لاوہ دنیا کے ملقے جو ہے وہ جیسے کہ میرے پاس پاکستان کا کرائیڈ کارڈ یا ڈابرڈ کارڈ یا ماسٹر کارڈ یا ایٹی ایم کارڈ موجود ہے تو پھر آپ نے اس والی آپشن کو جو ہے وہ کلک کرنا ہوگا جو ہوں جو ہی آپ اس والی آپشن کو کلک کریں گے تو پھر آپ نے اپنی پورا کارڈ کی جو ہے وہ ڈیٹیل اس میں دینی ہوگی کارڈ کی ڈیٹیل دینے کے بعد آپ اپنی پیمنٹ کریں گے تو اسی وقت تو آپ کو کنفرمیشن کی ایمیل آئے گی کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریسیو ہو چکی ہے اور تین سے چار ورکنگ ڈیس کے اندر اندر وہ آپ کو ویزا ایمیل کے تھروں جو ہے وہ گرانٹ کر دیا جائے گا پھر اس ای ویزا کو اسی دوستو پراسس کو ای ویزا کہا جاتا ہے اس ویزے کو جو آپ کو ایمیل کے تھروں آئے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور آپ اپنی ٹکر لیں گے اور آگے باکو جو ہے وہ موو کر جائیں گے تو فرنس یہ پورا پراسس باکو کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے لابہ بھی ہے وگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کوئیسٹن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ڈانکیو بہمچ